ہلو اور ملکم گائز میں ہوں تسخیر بہت بڑی خبر بہت کچھ سننے کو مل رہا ہے جس کے اوپر میں ویڈیو دیکھنے والا ہوں ری ایٹ کرنے والا ہوں ٹائٹل ہے ویڈیو کا ای سی پی ڈسکولی فائز فارمر پی ایم عمران خان ان ٹوشہ خانہ ریفرنس کیس دیکھتے ہیں بھئی سٹارٹ کرتے ہیں بہت عجیب خریب سی خبر شاکنگ سی خبر بہت ہی اچمبے والی شاکنگ سی خبر سننے کو ملی ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں آج ریجیم چینج آپریشن کا جو ایک اور پڑاؤ تھا اس کو پار کر لیا سہولتکاروں نے اور ایمپورٹڈ حکومت نے یہ تین بنیادی طور پر چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بات پہلے بتائی تھی نمبر ایک عمران خان کو نکالنا نمبر دو ایمپورٹڈ حکومت بنانا اور نمبر تین آئندہ کے لیے عمران خان کا راستہ بند کرنا لیکن یہ راستہ جس بھونڈے طریقے سے بند کیا گیا ہے یہ زیادہ دیر تک معاملہ چلے گا نہیں کیونکہ اس وقت پورے پاکستان کے لینڈسکیپ کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے کراچی سے لے کر خیبر پختونخواہ تک ہر جگہ پہ لوگ باہر نکلے ہیں اور وہ سڑکوں کے اوپر ٹائر جلا کر جلوس نکال کر احتجاج کر کے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا دوزہ سترہ میں بھی ایک شخص کو نائل کیا گیا تھا نواز شریف لیکن نواز شریف اور اس کے خاندان کے اہم لوگوں کی نائلی کے باوجود لوگ سڑکوں پر نہیں آئے لوگوں نے احتجاج نہیں کیا باری کوشش کے بعد چند لوگ کسی جگہ پہ اگر باہر نکلے بھی تو بعد میں اس کوریج کو رکوانا پڑا کیونکہ لوگوں کی تعداد بہت کم تھی اس وقت حالا کے پی ایم ایل این کی حکومت تھی نواز شریف صاحب کا اقتدار کا سورج چڑھا ہوا تھا ہر جگہ پہ ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سبائی اور وفاقی حکومت بھی ان کی تھی لیکن اس کے باوجود نواز شریف کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا جب نواز شریف کو نائل کیا گیا تو لوگوں نے مٹھائیا بانٹی تھی یوسف رضا گلانی کی نائلی پر بھی ایسے ہی ہوا تھا لیکن امران خان صاحب والا کیس مختلف ہے چاہے ریجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں امران خان کو نکالا گیا تو پورا پاکستان سڑکوں پر آ گیا پاکستان نے نکل کر احتجاج کیا پاکستان نے ایک نئی تاریخ بنا دی جس دن امران خان کو نکالا گیا وہ تھا ریجیم چینج آپریشن کا پہلا مرحلہ دوسرے مرحلے میں جب امپورٹیڈ حکومت بنائی گئے تو ابھی تک پاکستان کا لگاتار ٹاپ ٹرنڈ چل رہا ہے کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ٹرنڈ اتنا زیادہ ٹاپ پر چلا ہو اور وہ تھا امپورٹیڈ حکومت نامنظور لوگوں نے اس کے خلاف تاریخی نویت کے احتجاج کیے بڑے بڑے جلسے اور جلوس کیے اور ہر جگہ پہ امپورٹیڈ حکومت کو شکست دی یعنی جتنے بھی زمنی انتخابات ہوتے رہے اسی فیصد کامیابی عمران خان صاحب کو ملتی رہی اور لوگ بار بار یہ بتاتے رہے کہ عمران خان دو تہائی نہیں تین چوتھائی اکثریت کے ساتھ واپس آئیں گے اور اب یہ لوگوں کی ضد بن چکی ہے تو دوسرے مرحلے میں بھی نکامی ہوئی تیسرا مرحلہ جس میں عمران خان صاحب کو نائل کیا جانا تھا اور سیاست سے آؤٹ کرنا تھا میاں نواز شریف کے لیے رستہ نکالنے کے لیے کہ عمران خان بھی نائل نواز شریف بھی نائل آؤ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ نائلی کا قانون ہی ختم کر دیتے ہیں اس طرح سو کالٹ جو ہے وہ لیول پلئنگ فیلڈ کریئٹ کی جائے گی اور نواز شریف کے لیے پاکستانی سیاست میں رستہ بنایا جائے گا لیکن یہ کرتے کرتے بھی بڑے بھونڈے انداز میں اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کر لیا ہے الیکشن کمیشن آؤ پاکستان نے اور اس کے ہینڈلرز نے عمران خان صاحب بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن آؤ پاکستان نہیں ہے یہ ایک مورا ہے اور یہ نوکروں کی طرح کام کرتا ہے شریف خاندان اور پیپلز پارٹی کے لیے اور خاص طور پر یہ کیونکہ یہ نیوٹرل سے عمران خان صاحب کو دیا تھا تو یہ ان کے ساتھ بھی بڑے تعلقات نبھاتا ہے یعنی میں نہیں بول دی اور لوگ کو میں نہیں بول دی میرے چھے میرا یار بول دا تو الیکشن کمیشن خود نہیں بولتا الیکشن کمیشن کے اندر الیکشن کمیشن کا یار بولتا ہے یار بولتا ہے عمران خان صاحب کو ایک پیغام پہنچایا گیا اور یہ پیغام ایک الیکشن کمیشن کے ممبر نے پہنچایا ہے ٹوٹل یہ پانچ لوگ ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن کے ممبر نے جو پیغام پہنچایا ہے اس پیغام میں عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ مجھے باقاعدہ آ کر دھمکانے والوں نے دھمکایا ہے وہ کون تھا جس نے الیکشن کمیشن کے لوگوں کو دھمکایا ہے اب آپ سمجھ گئے ہوگے تو وہ دھمکایا گیا اور دھمکانے کے بعد یہ کہا گیا کہ اس نے کہا کہ میرے بچے بھی جوان ہیں مجھے پاکستان میں سروائیف کرنا ہے اور مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں ملی ہیں اور مجھے کہا گیا کہ باقی الیکشن کمیشن اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور ہمارے مطابق فیصلہ دے رہے ہیں تو تم بھی عمران خان کے خلاف فیصلہ کرو تو میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ غیر عینی اور غیر قانونی ہے یہ قانون کے مطابق نہیں ہے میں یہ نہیں کروں گا لیکن پھر بھی زور زبردستی یہ فیصلہ کروا دیا گیا ہے بارال تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا ہے پورے پاکستان میں اعتجاد چل رہا ہے اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ عوام خود ہی نکلے اور اعتجاد شروع کر دے فیصلہ بات کے نزدیک راولپنڈی سے آنے والے کافلوں کو پولیس رکھنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہاں پہ بڑی شدید شیلنگ ہوئی ہے بڑی شدید ماردھار ہوئی ہے حالانکہ عمران خان صاحب نے ابھی تک بقاعدہ کوئی کال نہیں دی ہاں ہوا یہ ہے کہ ایک ویڈیو نادانستگی میں اپلوڈ ہو گئی ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ میں آگئی ہے اب یہ ویڈیو خوف پیدا کر دے گی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا تھا کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک اور بڑی عام ویڈیو جاری کر رکھی ہے اور وہ جو ویڈیو عمران خان صاحب نے جاری کر رکھی ہے اس میں رجیم چینج آپریشن کے تمام کرداروں کو عمران خان صاحب نے بے نکاب کیا تھا تو یہ والی ویڈیو جو ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد آنی تھی لیکن گرفتاری سے پہلے ہی اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اپلوڈ ہو گیا ہے جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے تو اس وقت تک مجھے پکڑا جا چکا ہوگا اور میں نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پورمن اعتجاج کے ذریعے سے اپنا حق مانگنے کی کوشش کی ہے تو حقیقی ازادی کی اس لڑائی کے اندرہ بھی یہ مرحلہ ہے کہ آپ سب نکلیں اور نکل کر اعتجاج کریں اور اپنے حق کے لیے نکلیں بھارت عمران خان صاحب نے اپنے کارکنوں کو یہ پیغام جاری کیا ہے کہ وہ جہاں پہ بھی اعتجاج کر رہے ہیں وہ اعتجاج پورمن رکھیں اور پورمن طریقے سے اعتجاج کریں اب یہ جو فیصلہ آیا ہے پہلے درہ اس کو آپ دیکھ لیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کیا کیا رہا ہے میں آپ کو ایسی دو ٹیکنیکل چیزیں بتاؤں گا کہ یہ فیصلہ جاتے ہی عدالت میں اڑ جائے گا کیسے ابھی آپ کو بتاتا ہوں فیصلہ کہتا ہے کہ عمران خان نے جانبوچ کر غلط گوشواریں جمع کروائے الیکشن کمیشن کا تحریری فیصلہ تحریری فیصلے کے مطابق عمران خان نے دانستہ طور پر تحائف کی تفصیلات گوشواروں میں تفصیلات میں جمع نہیں کروائیں وقلہ کے دلائل، دستیاب ریکارڈ اور ہماری فائنڈنگز کے مطابق عمران خان نائل ہو چکے ہیں فیصلے میں کہا گیا کہ عمران خان آئین کے آرٹیکل تریسٹھ پی ون اور الیکشن ایکٹ دوزار سترہ کے سیکشن ایک سو سینتیس ایک سو سیسٹھ اور ایک سو تہتر کے تحت نااہل ہیں اس فیصلے کے بعد عمران خان صاحب رکن قومی اسمبلی نہیں رہے اور وہ کرپ اقدام کے بھی مرتقب ہوئے ہیں تحریری فیصلے کے مطابق عمران خان نے جانبوچ کر الیکشن کمیشن میں غلط گوشواریں جمع کروائے عمران خان نے ملنے والے تحائف گوشواروں میں ظاہر نہیں کیے اور ان کے پیش کردہ بینک ریکارڈ تحائف کی قیمت سے مطابقت نہیں رکھتا عمران خان نے اپنے جواب میں جو موقف اپنایا وہ مبھم تھا الیکشن کمیشن کے تریری فیصلے میں بتایا گیا کہ سال دوزار اٹھارہ انیس میں تحائف فروض سے حاصل رکم بھی ظاہر نہیں کی گئی عمران خان نے مالی سال دوزار بیس اکیس کے گوشواروں میں بھی حقائق چھپائے عمران خان نے الیکشن ایکٹ کی دفعات ایک سو سینٹیس ایک سو سرسٹھ اور ایک سو تیہتر کی خلاف وردی کی الیکشن کمیشن نے فیصلے میں عمران خان کی نشست خالی قرار دی اور کہا کہ عمران خان کی نائلی آرٹیکل تریسٹھ ون پی کے تحت کی گئی ہے ان کی نائلی الیکشن ایکٹ کی دفعات ایک سو سینٹیس ایک سو تیہتر کے تحت ہوئی ہے اب آجائیں جی یہ تفصیلی فیصلہ ہے لیکن غور کیجئے یہ اپنی نوائیت کی ہونے والی پاکستان کی پہلی نائلی ہے اس سے پہلے کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ سالانہ گوشواروں کی بنیاد کے اوپر کسی رکن اسمبلی کو نائل کر دیا جائے اس کو ذرا سمجھئے گا اب میں ایک ٹائم لائن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں الیکشن کمیشن او پاکستان میں جب بھی کسی شخص نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے الیکشن کمیشن او پاکستان میں نومینیشن پیپرز جمع کرواتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنی تفصیلات دیتا ہے اس میں وہ اپنے احساسیں ظاہر کرتا ہے اور جو گوشواریں اس میں داخل کروائی ہوئے ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ وہاں پہ پیش کرتا ہے اور یہ ایک بیان حلفی ایفیڈیوٹ ہوتا ہے جس کے مطابق میری دستیاب معلومات کے مطابق میں یہ جو بتا رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے اب عمران خان صاحب نے الیکشن کب لڑا تھا انہوں نے الیکشن لڑا سن 2018 میں سن 2018 میں عمران خان صاحب نے جو بھی ریکارڈ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو دیا وہ ریکارڈ قانون کے مطابق درست ہے کیونکہ اس وقت تک عمران خان صاحب نے توشہ کھانا سے کچھ نہیں لیا تھا اور عمران خان صاحب کے ریکارڈ کو درست تسلیم کرتے ہوئے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی تو ان بوشواروں کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا جو 2018 میں عمران خان صاحب نے جمع کروایا تھے اس کے بعد عمران خان صاحب نے کچھ تحائف خریدے اور یہ تحائف 50 فیصد قیمت ادا کر کے خریدے پھر ان سے آنے والی آمدن کو یعنی ان کو بیچا اور جو آمدن ہوئی اس سے عمران خان صاحب کے بقول انہوں نے ترقیاتی کاموں پر لگا دیا کوئی سڑک بنا دی کوئی اور کام کر دیا تو اس طریقے سے عمران خان صاحب نے یہ کیا اب سالانہ گوشواروں میں عمران خان صاحب نے اس کاروائی کو شائع کیا یا نہیں کیا اس کا الیکشن کمیشن کیسے نوٹس لے سکتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب تو کوئی اور الیکشن لڑنی رہے وہ تو نومینیشن پیپر فائل ہی نہیں کر رہے سالانہ گوشواروں کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن اور پاکستان نے آج تک کبھی کسی کو نائل نہیں کیا ہمیشہ نومینیشن پیپرز کے وقت جو جمع کروایا جاتے ہیں گوشواریں ان کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن اور پاکستان اعتراض کر سکتا ہے تو عمران خان صاحب کے اوپر کیس بنا ان کے دوزار اٹھارہ والے سیٹ کے اعوض کہ دوزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب نے جو سیٹیں جیتی تھی پانچ ان میں سے انہوں نے ایک کو رکھا تھا جو میاں والی والی تھی اس کے اعوض ان کے اوپر کیس بنا لیکن عمران خان صاحب نے دوبارہ کاغذات نامزدگی جمع کروایا دوزار بائیس میں جب نو نشستیں خالی ہوئیں نو نشستوں سے عمران خان صاحب نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور اس میں گوشواریں بھی جمع کروائے ان گوشواروں کو درست تسلیم کرتے ہوئے کوئی چیلنج نہیں کر سکا اور عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے اور عمران خان صاحب نے دوبارہ الیکشن لڑ لیا اور الیکشن جیت بھی لیا تو اب عمران خان صاحب جا کر حلف لے سکتے ہیں قومی اسمبلی کا کیونکہ اس کے بیچ میں جو پچھلی مدد ہے اس کے لیے تو ایک فیصلہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لیکن سالانہ گوشواروں کی بنیاد کے اوپر کیا ہے نواز شریف صاحب نے یوسف رضا گلانی نے آسیف علی زرداری نے اسی توشے خانے سے بہت قیمتی گاڑیاں بولٹ پروف گاڑیاں حاصل کی تھی اور بہت ہی کم قیمت پر حاصل کی تھی جو پچھلے سیاسی خاندان ہیں وہ بیس پرسنٹ دس پرسنٹ بعض اوقات پانچ اور سات فیصد کے اوپر بھی قیمتی تحائف اپنے گھر لے جاتے رہے ہیں عمران خان صاحب نے آ کر قانون کو بدلا اور پچاس فیصد کے اوپر تحائف حاصل کیے ایک تو اگر یہ کیس سننا ہے تو پھر سب کا سننا ہے اور سب کو اڑا دینا ہے تو عمران خان کو اڑانے کے لیے اگر سب کو بھی اڑا دیا جائے تو سہولت کاروں کے لیے یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہوگا کیونکہ سہولت کاروں کے ساتھ ہوئی ایسی بری ہے پاکستان میں انہوں نے آج تک جتنے بھی ریجیم چینج کے آپریشن کیے ہیں ان تمام میں وہ کامیاب ہوئے ہیں لیکن اس مرتبہ عوام نے ان کی کامیابی کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان پیدا کر دیا ہے اور اس مرتبہ بہت زیادہ حد تک محسوس ہونے ہی ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے یہ عام ہوا یہ ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ لوگ پھر اس طرح کی چیزیں کر کے تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اس طرح انہوں نے عمران خان کو ایک شکست دی ہے لیکن اس طرح جس طرح پاکستان میں عوام نکلی ہے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے زیادہ اچھا وقت شروع ہونے والا ہے اور جس وقت یہ معاملہ جائے گا ہائی کورٹ کے اندر تو نمبر ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان عدالتی اختیارات استعمال نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہاں پہ عدالتی اختیارات استعمال کرنے کی کوشش کی ہے الیکشن کمیشن کے ممبر مبینہ طور پر خود اس سے مطمئن نہیں ہیں ان سے یہ فیصلہ زبردستی کروایا گیا ہے تو جب عدالت کے اندر یہ جائے گا تو کیا عدالتوں کو بھی ایسے ہی کنٹرول کیا جا سکے گا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عدالتوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے لیکن ہر بار ایسا ہو نہیں سکتا تو یہ معاملہ عدالت میں جائے گا وہاں پہ وقلہ موجود ہوں گے بہت بڑی بڑی کانسلز وہاں پہ آئیں گی وہ سب وہاں پہ بحث کریں گے آئین اور قانون کے نکتے نکالے جائیں گے اور اس کی نظر میں بڑے آرام سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ فارغ ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ فیصلہ آئین اور قانون سے متصادم ہے نمبر ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سالانہ گوشواروں کی بنیاد کے اوپر اس طرح کے فیصلے نہیں دیتا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی نظیر ہے نمبر دو الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے آپ کو عدالت ازیوم نہیں کر سکتا کسی بھی عدالت کے حکم کے باوجود یعنی حکم اگر عدالت کا حوج ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر کسی عدالت کا حکم موجود نہیں ہے یا ٹرائل کوٹ کے اندرے کیس نہیں چلا ہے یا کسی جگہ پہ سزار نہیں ہوئی ہے تو پھر کس طرح آپ ایک رکن اسمبلی کو ناہل قرار دے سکتے ہیں یہ صرف اور صرف نواز شریف کے لیے راہم بار کرنے کے لیے ایک کھیل کھیلا گیا ہے اور کھیلنے والے وہی لوگ ہیں جو پرانے اس کھیل کے کھیلا رہی ہیں تو اب جو ہے وہ مریم نواز بلاول بھٹو آصف زرداری نواز شریف مولانا فضل الرحمن پھر اسوند یار ولی ایمکی ایم وہ تمام کولیٹیکل پارٹی جن کا دل گھٹ رہا تھا جو بہت زیادہ پریشان تھے کہ عمران خان کا الیکشن میں مقابلہ کیسے کریں گے ان کے لیے ایک امید پیدا کی گئی ہے کہ شاید اس بہانے وہ الیکشن کی طرف آ جائیں لیکن الیکشن کی طرف یہ لوگ آتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اوپر اگر کسی کو تھوڑا سا بھی یہ شک تھا کہ وہ غیر جانب داری ظاہر کرے گا تو وہ شک بھی اب دور ہو جانا چاہیے عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اس سے اضافہ ہوگا عدالت سے ان کو انصاف ملنے کا امکان ہے کیونکہ جب بھی کبھی ہر طرف اندھیرہ ہوتا ہے تو روشنی کی ایک کرن جو ہے وہ عدالتوں سے نکلتی وہاں منصف انصاف کرتے ہیں ملکل اور عدالتوں سے ہی انصاف کی امید باقی رہ جاتی ہے تو اگر عدالتوں میں یہ کیس جائے گا اور وہاں سے عمران خان صاحب کو انصاف ملے گا تو پھر مریم نواز اور مریم نواز کی جو پوری گالم گلوچ برگیڈ ہے وہ فوری طور پر عدالتوں کو گالم گلوچ کرنا شروع ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جیسے عمران خان صاحب کا معاملہ عدالت میں جائے گا اور عدالت سے عمران خان صاحب کا یہ معاملہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا فیصلہ کالعدم ہوگا تو اسی دوران میں آپ کو نظر آئے گا کہ مریم نواز کا جو میڈیا سیل ہے وہ فوری طور پر عدالت پر چڑھ دوڑے گا اور عدالت کے اوپر گالم گلوچ شروع کر دے گا جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتا ہے عمران خان صاحب کو غصہ دلانے کی بہت ساری کوششوں میں سے یہ بھی ایک کوشش تھی کوشش کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح بھی اتنا غصہ آئے کہ وہ فوری طور پر لانگ مارچ اناؤنس کر دیں لیکن عمران خان صاحب نے اپنی فوٹوز جاری کی اور انہوں نے بتایا کہ وہ بلکل غصے میں نہیں ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ ایک زیادتی ہے جو اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ ہوتی نہیں ہے ان میں سے ایک زیادتی اور ان کے ساتھ ہو گئی ہے اس کے بعد ان کی ایک ویڈیو جاری ہو گئی لوگوں نے اعتجاج کیا اور معاملہ جو ہے وہ پورا من طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے عمران خان صاحب اپنی طاقت بھی دکھا رہے ہیں پبلک اپنی پاور بھی شو کر رہی ہے الیکشن میں بھی کر رہی ہے اعتجاج کے میدان میں بھی کر رہی ہے اور دوسری جانب جو سہولتکار ہیں وہ بکھلائے ہوئے ہیں آرمی چیف نے ایکسکیٹمنٹ ایسے موقع پر جاری کیا ہے فوری طور پر آرمی چیف چرنل کمر جوید باجوا نے کہا کہ وہ پانچ ہفتے کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ آرمی چیف جو ہیں انہوں نے بڑی لمبی نوکری کی ہے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ خیر و آفیت کے ساتھ اپنی ریٹائرمنٹ کے دن گزارے کیونکہ ان کا اب ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ گیا ہے وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں جنرل کمر جاوید باجوا صاحب اور ریٹائرمنٹ میں وہ بہت ساری چیزوں کی انسان اسیسمنٹ بھی کرتا ہے جو اپنی زندگی میں اس نے اچھا یا برا کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کو اسیسمنٹ کرنے کا اور لوگوں سے حقائق سننے کا جو ہے وہ بڑا موقع ملتا ہے تو وہ امید کرتے ہیں کہ آرمی چیف کو بھی اپنی زندگی میں یہ موقع ملتا رہے گا اور وہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے مستقبل کے اندر دیکھ رہے ہوں گے بہت ساری چیزوں کو مستقبل کے اندر محسوس کر رہے ہوں گے تو آرمی چیف نے کہا کہ اب فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا کاش یہ فیصلہ فوج پہلے کر لیتی اور فوج سیاست کے اندر کردار ادار نہ کرتی تو پاکستان آج اس حالت میں نہ ہوتا فوج نے پاکستان میں بہت نیگٹیف کردار ادا کیا ہے ہمیشہ چار مرتبہ فوج نے پاکستان میں مارشلہ لگایا ہے بار بار حکومتوں کو گرایا ہے بار بار جو ہے وہ پپٹس لاکر کھڑے کی ہیں فوج نے اور امید کی جاتی ہے کہ آئندہ فوج ایسا کچھ نہیں کرے گی اور اگر یہ وعدہ پورا ہوتا ہے اور فوج سیاست کے اندر رول پلے نہیں کرتی جیسا کہ جرنل کمر جعبید باجوا کہہ رہے ہیں بلکل ویسے ہوتا ہے تو عمران خان دو تہائی نہیں تین چوتھائی اکثریت کے ساتھ واپس آ جائے گا جو پبلک کا مون نظر آ رہا ہے اب تک لیتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ او ایم جی یہ بہت ہی قطرناک اور بہت ہی ہسنے والی بھی چیز لگ رہی ہے مجھے ایک طرح سے کیونکہ اس کے اندر ہوئی اثر آئے عجیب و غریب کہانی اچانک سے ان کو جیسا ہی دو نے بتایا ساری چیزوں کو کہ کوئی کیس بنتا نہیں ہے نہ عدالت والا کیس عدالت میں نہیں گیا ہے تو وہ کیس بنتا نہیں ہے پہلی بات تو اس کے اوپر فیصلہ کیسے کوئی سنا سکتا ہے وہ والا کیس تو یہ کیس جائے گا جب عدالت میں تو خارج ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں بھی مطلب ہو رہی ہے اور پتہ ہے کہ ایسا ہو گا اور جو پرانا ٹائم ہے چار سال پہلے کا ان ڈاکیومنٹس بول رہے تھے یہ شاید اردو میں وہ تو ڈاکیومنٹ کے بیس پر یہ کیس بنایا گیا ہے کہ تب وہ یہ چیزیں پیش نہیں کر پائے تھے یا کر پائے تھے تو ویسا کچھ کیس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے ویسا کچھ سمجھ میں آ رہا تھا مجھے تو عجیب و غریب کہانی چل رہی ہے مطلب کوئی کیس بن نہیں رہا ہے پھر بھی اس کو کیس بنا دیا تو ایسے کیسے چلے گا اور پبلک کا سپورٹ اور زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک جتنا بھی سپورٹ ملا تھا بار بار ملا تھا ابھی بینا کال کے مل رہا ہے بینا کال کی پاکستان کی پبلک پوری نکل آئی ہے ہر جگہ کے ہم نے فوٹوز میں دیکھا ہے اس میں تو کتنی زیادہ پبلک سڑکوں پر ہے ٹائر جلا رہی ہے پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہاں پر حالات بگڑ گئے پچھلی ٹائم میں ہوتا آ رہا ہے کیس بنا ختم ہوا کیس بنا ختم ہوا سو ویسے ہی کچھ شاید اس میں بھی ہوگا اوپر سے انہوں نے ایک اور بات کہی تھی کہ ہسٹری میں پاکستان کی کبھی ایسا ہوا نہیں نا اہل یعنی کہ ڈسکوالیفائی کسی کو اس طریقے سے کبھی نہیں کیا گیا عمران خان کے ساتھ پہلی بار پہلی بار ایسا ہو رہا ہے عمران خان نے ہسٹری میں ایک اور نام جوڑ دیا کہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ عمران خان کا ہوا ہے تھا پاکستان میں پہلی بار جو آرمی چیف کی ریزنیشن کی بات کیے نا نے تو یہ شاید ابھی یہ سب کو چل رہا ہے اس کے بعد یہ کہا ہے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ بہت کوئی سوچنے کو ملتا ہے کہ تم نے کیا کیا زندگی میں کیا اچھا کیا برا کیا وہ ساری چیزیں سوچنے کو ملتی ہیں شاید وہ ٹائم آ گیا ہے اس لیے وہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں سوچنے کا وقت ملے چاروں طرف سے گھر رکھائے شیلک ویلنگ بھی ہو رہی ہے وہاں پر بہت تگڑی بہت زیادہ والی تگڑی ہو رہی ہے اور بہت چھوٹے موٹے بڑے بزرگ لوگ سارے لوگ اپیل کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ بھئی نکلو 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 اپنے لیے نکلو اپنی پشتوں کے لیے نکلو آنے والی سو کیا کہتے ہو کمنٹ سیکشن میں بتاؤ اس ویڈیو کو فیلال میں یہی پر اینڈ کرتا ہوں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو اب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیا اور سائننگ آف